اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید منور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس بک یوٹیوب جنل دوستو یہ جو آپ کرسیاں دیکھ رہے ہیں یہ بچوں کے کھلونا ہے یعنی بچوں کے کھیلنے والی کرسیاں چھوٹی کرسیاں چھوٹے بچے سے بیٹھ سکتے ہیں یہ ایک بھائی نے روڈ پر لگائی ہوئی ہے وہ سامنے ویڈیو میں نہیں آنا چاہتا لیکن اس نے مکمل انفرمیشن شیئر کر دیا جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں اس نے یہ بتایا کہ یہ کرسیاں وہ لاہور سے لے کے آیا اور تقریباً پانچ درجن کرسیاں اس نے پانتالیس سو روپے میں خرید دی ہیں تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ یہ سیل کتنے کی کر رہے ہیں تو اس نے بتایا کہ ایک کرسی میں ڈیڑھ سو روپے سے اوپر ہی سیل کرتا ہوں ڈیڑھ سو روپے سے گھٹ سیل نہیں کرتا وہ بھی اگر کوئی دو یا چار لے تو ایک کرسی میں تقریباً ایک سو سترہ سی روپے کی سیل کرتا ہوں یعنی کہ یہ جو مال لے کیا ہے پانچ درجن پانتالیس سو روپے کا یہ نو ہزار پے کا سیل کرے گا اگر منیموم ریٹ پہ بھی سیل کرے تو یعنی کہ ڈیڑھ سو روپے کی اگر کرسی سیل کرے تب بھی یہ نو ہزار پے کا یہ مال سیل کر دے گا پانتالیس سو روپے کی پرچیز ہے تقریباً کہتا ہے دو یا سیل ہو جاتا ہے تو پھر یہ اور مال لے آتا ہے اس لحاظ سے اس کو تقریباً پندرہ سو روپے کی دہاری پڑ جاتی ہے اور اس کو لے کے آنا کسی شہر میں یا بزار میں یا مین روڈ پہ اور لے کے جانا بھی قطعی مشکل نہیں ہے اس کے لیے اس نے ایک موٹ سیکل رکھا ہوا ہے اس پہ تقریباً ساری کرسیاں وہ کہتا ہے میں ان کو اکٹھی کر کے کرسی کے اوپر کرسی تو یہ ساری اس کے اوپری باندھ کے رکھ لیتا ہوں اور اپنے گھر لے کے چلا جاتا ہوں چونکہ اس کی رائش اس میں سیٹی میں نہیں ہے یہ کاروبار ان لوگوں کے لیے ہے جو بچارے پڑے لکھے ہیں جاپ نہیں مل رہی اور ہارڈ ورک نہیں کر سکتے تو ان کے لیے بہترین کام ہے وہ اپنا مال لے کے آئیں اور کسی بھی جگہ رکھ کے شہر میں اپنے شہر میں یا شہر سے باہر کسی بھی جگہ روڈ پہ رکھ کے اس کو سیل کر سکتے اچھا کام بچت زیادہ ہے اور کسی کام کے نصف جیسے دیاری مزدوری جو کرتے ہیں اس میں کام زیادہ ہوتا ہے لیکن شام کو آپ کو چار سو پانس سو روپے ملتا ہے اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس میں سمارٹ ورک ہے کام بھی تھوڑا ہے اور آپ کو تقریبا ہزار سے لے کے پندرہ سو روپے تک دہاڑی بچ جاتی ہے اور اس میں کوئی زیادہ محنت نہیں ہے یہ اٹھا کر رکھنا اس کے موٹ سیکل پر لاد نہیں ہوتارنا بلکل ایزی ہے ہلکی ہیں بلکل